سورہ الرات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں یہ سورہ یوسف کی توام سورہ ہے دونوں سورتوں کا تعرف پدا میں بیان کر دیا گیا تھا اس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ مضمون کے لحاظ سے دونوں کا حدف ایک ہی ہے بنائے استدلال البتہ مختلف ہے وہاں ایک تاریخی واقعے سے استدلال کیا گیا ہے اس سورہ میں انفس و آفاق کی نشانیوں سے استدلال ہے یعنی وجوہ استدلال مختلف ہو گئے ہیں سورہ کا موضوع وہی ہے اس پورے باپ کا موضوع انسار و بشارت ہے اور یہ بات بھی واضح کی جا چکی ہے کہ یہ سورت مرحلہ اتمام حجت کی سورتیں ہیں یعنی اب بات آخری مراحل کو پہنچ رہی ہے اس لیے لب و لہجہ بھی اسی طرح کا ہے سورہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے علف لام میم را تلک آیات الكتاب بلذی انزل الیک من ربك الحق ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون یہ سورہ علف لام میم را ہے یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کرتم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے سورہ کا نام حروف مقتات کی صورت میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام ہے علف لام میم علف لام میم را اسی طرح سترہ صورتوں کے شروع میں یہ نام آئے ہیں صورتوں کے نام کی حیثیت سے یہ بات بھی سورہ بکرہ کی تفسیر میں واضح کی جا چکی ہے کہ عربی زبان کے حروف تحجی عبرانی سے آئے ہیں اور عبرانی رسم الخط میں قدیم عبرانی رسم الخط میں حروف چیزوں کے نام ہوا کرتے تھے چنانچہ جو سادہ عربی طریقہ ہے نام رکھنے کا وہی اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا یعنی سورہ بکرہ کا موضوع کیا ہے مضمون کیا ہے ایک طویل سورہ ہے اس میں علم و حکمت کے دسیوں مباحث آئے ہیں سورہ کو اگر اس کے مضمون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا عنوان ایک دو تین چار دس صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن صحابہ کرام کا عربی ذوق جب اسے نام دیتا ہے تو وہاں ایک واقعہ بیان ہوا ہے گائے زبا کرنے کا جس کا موضوع سے مضمون سے کوئی تعلق نہیں لفظ بکرہ سے اس کا نام رکھ دیا سورت البکرہ یہ بات بھی تاریخی روایتوں میں بیان ہو گئی ہے کہ شروع میں یہ نام کس طرح پڑا یعنی صحابہ کرام ایک دوسرے سے جب اس سورہ کا ذکر کرتے تو یہ کہتے کہ وہ سورہ پڑی ہے یا وہ سورہ زیر بحث ہے یا یہ معاملہ اس سورہ میں ہے اللتی ذکرت فیہ البکرہ جس میں وہ بکرہ کا لفظ آیا ہے اسی سے سورہ کا نام پڑ گیا آلِ عمران کو بھی دیکھئے وہ سورتوں میں جہاں جہاں کوئی نمائیہ چیز مذکور ہے کوئی ایسا لفظ آ گیا ہے جو توجہ کو اپنی طرف مفضول کرتا ہے موضوع سے کیا تعلق ہے مضمون کیا ہے وہ ذریعہ بحث نہیں ہے تو ایک علامت بنا کے عرب نام رکھ دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے بلکل یہی طریقہ اختیار کیا چنانچہ اس کی ایک بڑی نمائیہ مثال سورہ کلم ہے جس کا نام نون ہے نون والکلم ومایسترون اس کو ہمارے مساحب میں سورت القلم لکھتے ہیں عالم عرب کے مساحب میں سورت النون لکھا جاتا ہے اس کی پدائیسی سے ہوئی ہے نون یعنی حروف مقتعت میں سے ایک عرف سے نون مچھلی کی سورت میں لکھا جاتا تھا عبرانی زبان میں لہذا اب بھی عربی زبان میں مچھلی کے مختلف ناموں میں سے ایک نون بھی ہے سورہ یونس جن یونس علیہ السلام کا ذکر ہے ہم جانتے ہیں کہ مچھلی کے ساتھ ایک خاص واقعہ بابستہ ہے چنانچہ ان کو یہ جگہ ساحب الہوت کہا ہے یہ جگہ زننون کہا ہے مچھلی والا اسی سے سورہ کا نام رکھتی ہے تو یہ سب نام اس اصول پر رکھے گئے ہیں ان میں کوئی بڑا راز نہیں ہے یعنی حروف تحجی جن چیزوں کے نام تھے اگر سورہ میں وہ چیزیں زیر بیس آئیں ہیں تو انہی سے نام رکھتی ہے اور کچھ نہیں یہ سورہ علف لام را ہے اس پر میں نے لکھا ہے اس نام کے معنی کیا ہے اس کے متعلق ہم اپنا نقطہ نظر سورہ بکرہ کی آیت ایک کے تحت بیان کر چکے ہیں یہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا یہ کتابِ الہی کی آیتیں ہیں اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں تلکہ آیات الكتاب ان میں تلکہ کا اشارہ علف لام میم را کی طرف ہے یعنی پیچھے کیونکہ ایک پورا جملہ تعلیف کے لحاظ سے بن گیا ہے یعنی یہ سورہ علف لام را ہے تو جز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قل کا ذکر کیا ہے جو ہماری زبان میں بھی ایک عام طریقہ ہے یعنی کسی کتاب کا اقتباس پیش کرتے ہیں یا کسی کتاب کا کوئی ایک باب نقل کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اقبال کی بانگے درہ ہیں یہ غالب کا دیوان ہے تو یہ بلکل وہی اسلوب ہے اصل الفاظ ہیں تلکہ آیات الكتاب تلکہ اس میں اشارہ ہے جیسے یہ وہ ہم بولتے ہیں ان میں تلکہ کا اشارہ علف لام میم را کی طرف ہے اور الكتاب کے معنی کتابِ الٰہی کے یعنی الكتاب پر علف لام ہے یعنی انگریزی زبان میں آپ دی کسی لفظ پر لگا لیتے ہیں اس سے ایک خصوص پیدا ہوتا ہے اور اہد وجود میں آ جاتا ہے یعنی ہم ذہن میں کوئی مصداق رکھ کر لفظ بولتے ہیں تو اس پر اس طرح علف لام لگا دیتے ہیں عربی زبان میں انگریزی زبان میں دوسرا طریقہ ہے دنیا کی ہر زبان میں مختلف طریقے ہیں تو یہاں کتاب پر علف لام ہے مراد اس سے کیا ہے کتابِ الٰہی یعنی وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے یا اللہ نازل کرتا ہے یا اللہ نے نازل کی ہے وہ سیاک و سواق کے لحاظے سے معلوم ہو جاتا ہے قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی کس معنی کے لیے کہ الکتاب بول کر اس سے کتابِ الٰہی مراد لی گئی ہے میں اگر ذکر کر رہا ہوں اپنی کتاب کا اور اس میں عربی زبان بولتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ میری ذرا کتاب لائیے تو یہاں کتاب سے برات وہی کتاب ہوگی جس کا میں نے ذکر کر دیا اور میں میری کے الفاظ حض کر دوں گا اور الکتاب کا لفظ بول دوں گا ایسے ہی قرآن مجید استعمال کرتا ہے قرآن میں یہ لفظ جگہ جگہ اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے اور اسی طریقے پر استعمال ہوا ہے جس پر کوئی لفظ اپنے مختلف مفاہیم میں سے کسی آلہ اور برتر مفہوم کے لیے خاص ہو جائے کرتا ہے یعنی سیبوے کی کتاب کا نامی کتاب وہ سیبوے ہے اب اگر نہویوں کی مجلس میں یہ کہا جائے کہ یہ چیز تو کتاب میں بیان ہوئی ہے تو اس سے سیبوے ہی کتاب مراد ہوگی یعنی یہ ایک غیر معمولی کتاب ہے جس کے لیے یہ لفظ اپخاص ہو گیا ہے اسی طرح جس وقت ہم مذہبی مفہوم میں بولتے ہیں یا مذہب پر گفتگو کرتے ہوئے بولتے ہیں تو کہتے ہیں نا کتاب و سنت ظاہر ہے کہ وہاں کتاب سے مراد ہر کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کو کتاب کہا جاتا ہے یہ فکرہ کس لیے ارشاد ہوا ہے یعنی یہ جو فکرہ ہے تلق آیات الكتاب یہ کتابِ الٰہی کی آیتیں ہیں استاذ امام لکھتے ہیں اس فکرے میں بیق وقت اظہارِ احسان بھی ہے اور دھمکی بھی ہے یعنی بعید بھی ہے اور اظہارِ احسان بھی احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم نعمت جس کا اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے وعدہ فرمایا تھا اتار دی یعنی اس لحاظ سے یہ احسان کا جملہ ہے امتنان کا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہوا تھا کہ وہ تمہاری ہدایت کا احتمام کرے گا اس سے پہلی قوموں کو یہ ہدایت دھی گئی انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اب یہ ناغذیر تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے چنانچہ یہ اس کا کرم اس کی انعائت ہے کہ اس نے یہ کتاب نازل کر دی اور اس طرح تمہاری ہدایت کا اپنی طرف سے احتمام کیا ہے قرآن مجید دوسری جگہ پہ واضح کرتا ہے کہ اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت انسان کو اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے چنانچہ پیغمبروں کے آنے کا مقصد ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک طرف اتمام نعمت کرتے ہیں دوسری طرف اتمام حجت یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت انسان کے اندر وضیعت کی ہے وہ اس کو پورا کر دیتے ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کی حجت بھی انسانوں پر مختلف ذرائع سے پوری ہو رہی ہے وہ اس کو بھی اتمام تک پہنچا دیتے ہیں یہی دونوں مقصد ہیں چنکہ شام نے رکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم نعمت جس کا اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے وعدہ فرمایا تھا اتار دی ہے اب یہ لوگوں کا فرض ہے کہ اس کی صدقے دل سے قدر کریں یعنی امتنان ظاہر ہے محض امتنان کے لیے نہیں ہوتا بلکہ کسی بڑے نتیجے کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے تو وہ بڑا نتیجہ کیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کی اہمیت کو پہچانے اس نعمت کی قدر کریں اور صدقے دل سے قدر کریں اور اس کی برکتوں سے مطمتیں ہوں اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں اس میں رکھی ہیں ظاہر ہے وہ علم کی برکتیں ہیں عمل کی برکتیں ہیں نتائج کی برکتیں ہیں وہ برکتیں جو اس کتاب میں رکھی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کتابن انزلنا ہو الیکا مبارکن یعنی مبارک کتاب ہے برکت کتاب ہے یہ کتاب تمہارے باطن کے خلفشار کو بھی دور کرتی ہے تمہاری زندگی کے حقائق تم پر واضح کرتی ہے تمہیں ایک واضح حدف اور نسب الہین دیتی ہے دنیا کی زندگی کے بارے میں الجنوں کو صاف کر دیتی ہے راستہ متین کرتی ہے اور منزل تک گویا ہاتھ سے پکڑ کے پہنچا دیتی ہے یہ کتاب ایسی کتاب ہے تو پھر اس کی برکتوں سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے دھمکی کا پہلو یہ ہے یعنی یہ تو امتنان کا پہلو ہے انسان کا پہلو ہے وعید کا یا دھمکی کا پہلو یہ ہے کہ یہ کتابِ الٰہی کی آیات ہیں تو جو لوگ ان کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مزاک اڑائیں گے اور ان کی مخالفت میں اپنا زور صرف کریں گے وہ خود سوچ لیں کہ وہ اپنے لیے کس شامت کو دعوت دے رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو دنیا کی نعمتیں اسی عمل کے سلے میں نہیں مل رہی ہوتی ہیں یہ دے دیئیں دے دیئیں تو بس اب رہیں گی جیسے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ دائمی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی اور وہ جزام بے ماہ کا سبو ہے لوگوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کی جزا ہیں اور جب وہ جزا ہیں تو انصاف کا بھی تقاضی ہے کہ وہ رہیں اللہ کی عنایت بھی یہی ہے اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے دنیا کی نعمتیں امتحان کے لیے ہیں اس لیے یہ دونوں پہلو اپنے اندر رکھتی ہیں اور ہمیشہ رکھتی ہیں امتنان کا پہلو انسان قدر کرے اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو اپنے منع میں حقیقی کا حق ادا کرے یہ نعمتیں اس کے لیے اخروی نعمت بھی بن جاتی ہیں اور اگر وہ ان کی قدر نہیں کرتا ان کے بارے میں غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر یہ نعمتیں کسی عمل کے سلے میں نہیں دی گئیں یہ کسی چیز کی جزا نہیں ہے لازمان پوچھا جائے گا جب پوچھا جائے گا تو پھر بتایا جائے گا کہ کیا کیا ہے کیا نہیں کیا تو ان کی مخالفت میں اگر کچھ لوگ اپنا زور صرف کریں گے اور اس عظیم نعمت کا مذاک اڑائیں گے تو خود سوچ لیں کہ کس شامت کو دعوت دے رہے ہیں دونوں پہلو اس جملے میں موجود یہ کتابِ الٰہی کی آیتیں ہیں اور تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے مطلب کیا ہے میں نے حاشیہ لکھا یعنی کتہ ہی حقیقت ہے اس میں نہ کوئی شبہ ہے نہ کوئی تردد کسی کو ہونا چاہیے وہ دلائل موجود ہیں جو پیغمبر کے گرد و پیش اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیئے ہیں وہ آخری درجے میں واضح کر دیتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ کا پیغام ہے جو پہنچا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ احتمام کیا ہے کہ پیغام مفہوم یا مددہ کے لحاظ سے نہیں دیا یا اصول دے کر اس کے اطلاق کی ذمہ داری پیغمبر پر نہیں ڈالی بلکہ خود اپنے الفاظ میں اس کو نازل کیا ہے اور اپنے الفاظ میں نازل کیا ہے تو ایک دوسری ریائت بھی ملحوظ رکھی ہے کہ جو لوگ مخاطب ہیں ان کی زبان ان کی زبان کا معروف اسلوب اور مبین زبان واضح زبان میں وہ بات ان کو بتائی جائے اس میں کوئی کج پیش نہ ہو اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں ایک عام آدمی اتر ہی نہیں سکتا یا وہ اس کی مخاطبت کو سمجھ ہی نہیں سکتا لوگوں کے فہم کو پیش نظر رکھ کر ایسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ وہ علم کے سچے طالب علموں کے لیے اپنے اندر بے پناہ آجائب رکھتا ہے لیکن عام سننے والوں کے لیے پیغام پہنچانے کی حد تک آخری درجے میں بلی یعنی کوئی اس میں کج پیش روش نیچ پیدا نہیں ہوتی قطعی حقیقت ہے اس میں کسی ریب و گمان کی گنجائش نہیں ہے جیسے اللہ نے بیان کر دیا ہے ویسے ہی یہی در حقیقت قرآن مجید کے نعمت ہونے کا وہ پہلو ہے جس کو بدقسمتی سے لوگوں نے اپنی نگاہوں سے اوجل کر لیا ہے یعنی ایک ایسی چیز ہمارے پاس موجود ہے جس کے بارے میں یہ تردد نہیں ہے کہ یہ کسی اور کی بات ہو سکتی ہے اس میں انسان کے فہم کو دخل ہو سکتا ہے اس میں انسان کے پہنچانے کے عمل میں کوئی چیز مداخلت کرنے والی بن گئی ہے یعنی پورے اتمنان کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کی بات خود اس کے اپنے الفاظ میں ایک زندہ زبان میں لکھی ہوئی بولی ہوئی ہمارے گھر میں موجود ہے ہمارے پاس موجود ہے ہمیں جب دین کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آئے گی یا دین کی کوئی بات ہم نہیں سمجھ پائیں گے یا دین سے متعلق جو چیزیں پیغمبر کے حوالے سے پچھلے پیغمبروں کے حوالے سے سالحین کے حوالے سے بڑے مفکرین کے حوالے سے ہم تک پہنچیں گی ہم ان کا جائزہ لے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کیا حق اور کیا باطل ہے ہمارے پاس ایک قسوٹی موجود ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آئے اور آ کر ہمیں سونا دکھا کر پیتل بیچ جائے جو آئے گا اس کو اپنے آپ کو اسی میعار پر پیش کرنا ہوگا اور ہم اس پر پرخ کر بتا دیں گے کیا چیز قابل قبول ہے کیا چیز قابل قبول نہیں ہے اس لحاظ سے دیکھئے تو ہدایت کے باب میں اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی یعنی انسان اگر ہر لحظے اللہ کا شکر ادا کرے اس کو اس تردد میں اللہ تعالیٰ نے نہیں پڑھنے دیا کہ یہ ہمارے پادری صاحب ہیں یہ مولوی صاحب ہیں یہ فلا عالم ہیں انہوں نے کوئی تحقیق فرمائی ہے پتہ نہیں سچ ہے پتہ نہیں حق ہے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے نہیں جو کچھ بھی بتائیں گے اگر اس کتاب کی طرف رجوع کر کے معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کوئی غلطی ہے تو ہم پوچھیں گے سوال کریں گے ہمارے پاس ایک میاری چیز موجود ہے جو ہمیں بتا دے گی کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے تو یہ پہلو ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے کہ یہ بالکل قطعی حق ہے یہ سراسر حق ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے دی ہے مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کو ایک نعمت کے طور پر لیتے اس کو اسی حیثیت سے قبول کرتے اس کا استقبال کرتے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ دو ہزار سال کے زمانہ فترت کے بعد اس نے یہ نعمت نازل کر دی ہے مسیح علیہ السلام تو یہود کے ہاں آئے ان لوگوں کے لیے وہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک اجنبی شخصیت ہے لیکن خود ان کے اندر اللہ کا آخری پیغمبر آ گیا اور اس پیغمبر نے آ کر یہ کتاب پیش کر دی ان سے کوئی عجر نہیں مانگا کوئی صلح نہیں مانگا مطالبہ کیا ہے یعنی یہ کہ تم ان حقائق پر غور کرو اور یہ ہدایت اللہ نے اتار دی ہے اس کی روشنی میں اپنے آمال کا جائزہ لے لو لیکن لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو فرمایا کہ ولیکن اکثر الناس لا یومنون افسوس کا مقام یہ ہے کہ تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے اللہ اللذی رفا السماوات بغیر عمدن ترونہا سم مستوى الالرش والسخر الشمس والقمر قلن یجری لعجل مسمع یدبر الامر یفصل اللہ آیات العلکم بلقائ ربکم توقنون سبحان اللہ تمہید کی بات بیان فرمانے کے بعد اب استدلال شروع کر دیا میں نے تعرف میں بتایا ہے کہ مضمون مدہ وہی ہے جو سورہ یوسف کا ہے فرق بنائے استدلال میں وہاں بنائے استدلال ایک تاریخی واقعہ ہے ایک تاریخی واقعہ جو کم و بیش پوری سورہ کا احاطہ کرتا ہے قرآن مجید میں بہت سے تاریخی واقعات سے بھی استدلال کیا جاتا ہے جیسے مثلا سورہ عراف ہے اس میں کئی تاریخی واقعات سنا دیئے گئے ہیں یہاں ایک ہی سرگزشت ہے اور وہ سیدنا یوسف کی سرگزشت ہے وہ سنائی گئی ہے اور اس میں کئی حقائق واضح کی گئے یعنی لوگوں کو کن چیزوں پر قور کرنا چاہیے سیرت و کردار کے کیا پہلو ہونے چاہیے اس کشمکش کا کیا نتیجہ نکلنا ہے اس طرح یہ کشمکش برپا کیوں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیکوں کار بندوں کو بھی اتنے امتحان و آزمائشوں میں کیوں مبتلا کر دیتے ہیں نتائج کیسے نکلتے ہیں کیا چیزیں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں رویوں میں انسان کے اہداف کیا ہونے چاہیے رد عمل کی نویت کیا ہے برائی رہے گی اور وہ اپنے گھر سے پیش آ جائے گی حسد بہت بڑی برائی ہے بغض اور کینہ پیدا کر دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کو کہیں پس لوگوں میں تلاش کرے وہ پیغمبروں کے گھر میں بھی ہوتا ہے وہ ان کی اولاد میں بھی ہو سکتا ہے اس لیے چیزوں کو حقیقت کی زمین پر کھڑے ہو کے دیکھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ ایک سچے انسان کا رویہ کیا ہے اگر کوئی شخص اس طرح دشمنی کا حدف بن جائے تو ہو سکتا ہے کہ بیس پچیس سال تک اللہ تعالیٰ دشمنی کو موقع دیے رہے کہ وہ اس کو اپنے تیروں کی نوک پر رکھیں لیکن جان لینا چاہیے کہ اچھے رویہ اللہ پر سچا اعتماد اور انسان کا خود اس شان کے ساتھ کھڑا رہنا جس طرح یوسف علیہ السلام کھڑے رہے وہ دنیا میں بھی جزا کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں بھی جزا کا باعث بنتا ہے تو وہاں اس طرح استدلال کیا گیا ہے اس سورہ میں استدلال انفس و افاق کے حقائق سے ہے یعنی اس میں استدلال زمین سے ہوگا آسمان سے ہوگا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں گرد و پیش میں ہیں ان سے استدلال ہوگا اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر اونچا بنا کھڑا کیا ہے جو تم کو نظر آتے ہو یعنی غیر مرئی ستون جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے ان پر کھڑی ہے یہ کائنات اگر انسان گوھر کرے تو اس میں ایک طرف تو وہ مادہ ہے جو گو نا گو مخلوقات کے وجود میں آنے کا باعث بن گیا ہے یعنی اس میں جانور بھی ہیں درخت بھی ہیں پودے بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں سمندر بھی ہیں اور پھر اوپر نگاہ ڈالتا ہے انسان تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بے نہایت کائنات ہے ایسی نوری سالوں کی وسطوں پر پھیلی دوسری جانب مکان ہے جس میں یہ سب کچھ ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ مادہ بغیر کسی مکان بغیر کسی سپیس کے کہیں پڑا ہوا ہے یعنی ایک مکان ہے جس کے اندر یہ سب کچھ ہے اور یہ مکان اپنے اندر زمان کا تسلسل رکھتا ہے یعنی اس میں وقت بھی کار فرما ہے اور وہ اثر انداز ہو رہا ہے سال صدیوں کے سانچے میں ڈھلتے رہتے ہیں اور دوسری جانب ایک ایسا مکان ہے جس کی وسطیں ہم نہیں جانتے یعنی یہ کائنات کی وسط کے بارے میں جو ہمارے تصورات ہیں وہ زیادہ زیادہ اس مادے کے پھیلاؤں کو سامنے رکھ کے قائم کیے جاتے ہیں لیکن مکان کی وسطیں وہ ہمارے ہیتہ ادراک سے باہر ہیں یہاں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس لئے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر اونچا بنا کھڑا کیا ہے پورا مکان استوار کر دیا ہے اور تم جس طریقے سے کسی چیز کو استوار کرتے ہو اس طرح استوار نہیں ہوا ہوا چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ تمام سیارے گردش میں ہیں سورج گردش میں ہیں چاند گردش میں ہیں زمین گردش میں ہیں اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں کہکشانے گردش میں ہیں گلیکسیز یہ سب گردش میں ہیں اور سب مکان میں مولک ہیں یعنی کوئی چیز بھی کسی اور چیز پر ٹکی ہوئی نہیں ہے بغیر ستونوں کے یہ کائنات استوار ہے ظاہر ہے کہ ایک مخاطب جس طرح دیکھتا ہے چیزوں کو تو وہ بغیر ستونوں کے کسی مکان کا تصور نہیں کر سکتا وہیں سے بات کو اٹھا کر بتایا ہے کہ سب کچھ غیر مرئی ہے ایسے ستون ہیں کہ جو نظر نہیں آتے میں نے لکھا یعنی محسوس اور مرئی ہوں تم دیکھ سکو یا ان کا احساس تمہارے حواس کو منتقل ہو سکے دور حاضر کے انسانی علم نے اسی چیز کو یعنی یہ ستون نظر نہیں آرہے دور حاضر کے انسانی علم نے اسی چیز کو کشش سکل کا نام دیا ہے اسی چیز کو ایک نام دے دیا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گرفت میں آگئی ہے میں دیکھ سکتا ہوں اس کو یا میں محسوس کر سکتا ہوں ایک حقیقت کا ادراک کر لیا ہے ہم نے اور ادراک کرنے کے بعد ہم نے اسے ایک نام بھی دے دیا ہے تو اب ان ستونوں کا ایک نام ہے جس پر یہ کائنات کھڑی ہے لیکن وہ غیر مرئی ہیں غیر محسوس ہیں یہاں اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی طرف توجہ دلانا ہے یعنی اللہ تعالیٰ استدلال کریں گے تو کسی جگہ اپنی قدرت کو بیان کریں گے کسی جگہ اپنی حکمت کو نمائع کریں گے کسی جگہ اپنی ربوبیت کی طرف توجہ دلائیں گے کسی جگہ اپنی بے پایاں رحمت کو ہمارے سامنے رکھیں گے اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر ہونچا بنا کھڑا کیا ہے جو تم کو نظر آتے ہوں سمستوالالرش پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر متمکن ہوا یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر تعبیر آتی ہے ہمارے ہاں تو یہ اس کا موضوع بن گئی زیادہ سے زیادہ کہ یہ تیہ کیا جائے کہ عرش کیا ہے اور بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود نہیں ہے مقصود ایک بہت بڑی غلط فہمی کا اضانہ کرنا ہے وہ غلط فہمی جو علم کی غلط فہمی ہے بلکہ انسانی علم کی شہکار غلط فہمی ہے جس میں مبتلا لوگوں کی تعداد دنیا کے آلہ ترین ذہانتوں کی ہے اور وہ یہ کہ کائنات میں چونکہ اللہ تو معلول کا ایک رشتہ قائم ہے اور یہ چل رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ فلسفیانہ بنیاد پر تصور یہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی پدا میں تحریک دینے والے نے اس کو تحریک دے دی بس اس کے بعد یہ آگے بڑھتی جا رہی ہے یا کوئی اللہ تو لیلل ہے یعنی کوئی فسٹ کاز ہے جو باعث بن گئی ہے ایک کازیشن کے سلسلے کا اور اس کے بعد یہ سلسلہ خود مختار ہے خودکار ہے یہ دیکھئے جتنی بحثیں ہمارے ہاں علم کلام میں پیدا ہوئی ہیں وہ اسی تصور سے پیدا ہوئی ہیں یہ بات کہ اس کائنات میں آخر موجزہ کیوں ہو جائے گا قانون فطرت کی خلاوردی کیسے ہو جائے گی پیغمبر آسمان سے کوئی وحی کیسے پالے گا یہ ملکہ تو ہے جیسے شاعری کا ملکہ ہے جیسے تفلصف کا ملکہ ہے ظہور پذیر ہو جائے لیکن خرق عادت کیسے ہو سکتا ہے اس طرح کے دسیوں معاملات مسائل ہیں جن کا باعث یہی چیز بنتی ہے کہ خدا خالق کے طور پر یا خالق تو خیر بہت بڑی چیز ہے ایک علتِ اولہ کے طور پر یا ایک بحر کے اول کے طور پر تو کچھ فلسفے کی گرفت میں آ جاتا ہے لیکن وہ کائنات کا نظم چلا رہا ہے یہ گرفت میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں بیان کی یعنی جب کہا جاتا ہے کہ ورش پر متمکن ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا نظم چلانے کے لیے خود بیٹھ گیا وہ چلا رہا ہے خلق بھی اس کی ہے اور عمر بھی اس کا ہے تو یہ بیان عمر ہے اصل میں اس کو آگے قرآن مجید اسی آیت میں واضح کر دے گا فرمایا کہ اس نے بڑی کائنات عظیم کائنات بنائی بغیر ستونوں کے اس کو کھڑا کر دیا جو تمہیں نظر آتے ہوں پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر متمکن ہوا اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ ان بے قرآن آسمانوں کو پیدا کر کے وہ کسی گوشے میں نہیں جا بیٹھا جیسا کہ مشرقین گمان کرتے ہیں مشرقین یہ کہتے تھے کہ پیدا تو کر دیا اس نے اب بھی جو سب سے بڑا مشرقانہ مذہب ہے ہندو مت اس میں پیدا تو برحمہ ہی نے کیا ہے لیکن چلانے اور برباد کرنے کا کام دوسری دو ہستیاں کر رہی ہیں تو مشرقین کا گمان بھی یہی تھا اور فلسفیانہ تعمق میں بھی بس ایک اللت اللل ایک محرق اول سے زیادہ کوئی حصیت کبھی خدا پا نہیں سکا فرمایا ہے کہ بلکہ اپنے تخت سلطنت پر متمکن ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت خود اپنے تخت پر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم وہ خود چلا رہے ہیں یعنی کسی دوسرے کو سپرد کر کے بیٹھنے کے اور زمین و آسمان کی تدبیر امور فرما رہا ہے یہ بات ہے جس کو بیان کرنا مقصد ہے آگے یدبر العمر کے الفاظ میں اس کو کھول دیا خود بتا دیا ہے کہ یہ بات کیوں بیان کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جن آیات کا ذکر ہوا ہے ایک ایک چیز شروع وضاحت کا تقاضی کرتی ہے ہمارا وقت حتم ہو گیا وکول و قولی حاضر و استقفل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم صحیح مسلم کی ایک مفصل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم بارہ ہے اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا یہ بات بازے کی جا چکی ہے ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کی ہیں صحابہ کی مجلس میں آیا ہے لوگوں کے سامنے آیا ہے لوگ البتہ اپنے تاجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہاں کا لگتا نہیں ہے باہر سے آیا ہے تو سفر کے کوئی آثار نہیں ہے تو آخر یہ کون شخص ہے پھر اس نے سوال پوچھے ہیں اور سوال پوچھنے کے بعد خود ہی تصدیق بھی کی ہے جب آپ نے جواب دیا تو اس نے یہ کہا ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا یہی جواب ہے اس سوال کا بالکل درست جواب دیا ویاں پوچھنے کا کوئی مقصد ہے جو آخر میں جا کے واضح ہو جائے گا اس میں پہلا سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اسلام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اس پر تفسرہ یہ تھا کہ عمر کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں تاجب ہوا کہ خود ہی پوچھتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے یعنی یہی اسلوب ہے جو لوگوں کی توجہ کا باعث بن گیا اس کے بعد اس نے ایمان کے بارے میں سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پانچ ایمانیات بیان کر دی میں اس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہی ایمانیات ہر مسلمان کو انہی کے بارے میں متنبع رہنا چاہیے ان ایمانیات کے تقاضے کیا ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ملحوظ رکھنی چاہیے وہ زیر بحث رہیں گے اس کا تعلق علم سے ہے یعنی جو لوگ تعلیم دیتے ہیں علماء ہوں فضلاء ہوں وہ لوگوں کو بتائیں خود قرآن مجید ایمانیات کے تقاضوں ہی کو بیان کرتا ہے اللہ کو مانتے ہو تو یہی چیزیں بھی تمہیں ماننی چاہیے اللہ کے رسولوں کو مانتے ہو تو پھر ان کی اطاعت ہونی چاہیے ان کی اتباہ ہونی چاہیے آخرت کو مانتے ہو تو پھر دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ کر تو بسر نہیں کر سکتے یعنی یہ تقاضے ہیں جتنے بھی ہیں یہ سب بیان ہوں گے لیکن یہ بیان ہوں گے ان کو ایمانیات کی فرست نہیں بنایا جائے گا ان تقاضوں کے سمجھنے میں ان کو بیان کرنے میں بہت سی چیزوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں ایک آدمی ایک طریقے سمجھتا ہے دوسرا دوسرے طریقے سمجھتا ہے یا خود رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقاضہ بیان کر دیا ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز جب غلط فہمی کا باعث بن رہی ہوتی ہے تو ہم عطف الخاص العلام کے طریقے پر یعنی ایک عام بات بیان کر کے اس کے کسی تقاضے کو یا کسی خاص پہلو کو بھی ساتھ ہی ذکر کر دیتے ہیں یہاں جس چیز کو بیان فرمایا ہے وہ ہے اور تقدیر کے خیر و شر کو بھی یعنی یہ بات ساتھ واضح کی ہے اس پر میں لکھا ہے یعنی اس بات کو تقدیر کے خیر و شر سے کیا مراد ہے یعنی اس بات کو کہ جو بلائی یا برائی بھی انسان کو پہنچتی ہے قرآن مجید میں یہ جو قدر کا لفظ ہے یہ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے دنیا میں انسان کو نعمتیں ملتی ہیں دنیا میں انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ انعائد فرماتے ہیں دنیا میں مصیبتیں بھی آتی ہیں تکلیفیں بھی آتی ہیں کبھی مال میں کمی کبھی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کبھی زندگی کے بہت سے حقائق خود انسان کے لئے بڑا امتحان بن جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو آتی ہیں یہ بری بھی ہوتی ہیں بھلی بھی ہوتی ہیں تو یہاں برائی اور بلائی سے مراد اخلاقی برائی یا بلائی نہیں ہے یعنی تقدیر کے خیر و شر کا مطلب ہے وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں وہ اگر کوئی مصیبت ہے کوئی تکلیف ہے تو عربی زبان میں اس کو شر کہتے ہیں اور اگر اس میں کوئی نعمت ہے انعیت ہے تو اس کو خیر کہتے ہیں تو خیر و شر سے مراد یہ ہے یعنی اس بات کو جو بلائی یا برائی بھی انسان کو پہنچتی ہے اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے اللہ پر ایمان کا یہ تقاضہ بھی حضور نے اس موقع پر بیان کیا دنیا میں اسباب کا کارخانہ ہے اللہ تو معلول بھی اپنا کام کر رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوانین ہیں ان قوانین کے تحت اس کائنات کا نظم چل رہا ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں لیکن یہ اذنِ الٰہی پر کھڑی ہیں یعنی اللہ تعالی نے ان کو یہ کام کرنے کا موقع دے رکھا ہے کرتی رہیں گے وہ جس وقت چاہے ان کو اس کام سے روک دے جب چاہے اس میں مداخلت کرے تو یہ پیغمبروں نے آکے بتایا ہے یعنی عام مشاہدہ تو یہ ہی بتاتا ہے کہ پانی کے بہنے کا ایک خاص طریقہ ہے وہ ایسے ہی بہے گا اسی طرح سے گھروں کے کھڑے ہونے کے لیے یہ ہی اسباب چاہیے وہ اسی طرح کھڑے ہوں گے لیکن پیغمبر آکر یہ بتاتے ہیں کہ وہ چیزیں جو قانون کے مطابق ہو رہی ہیں جو علت و معلول کے رشتوں میں بندی ہوئی ہیں جو بظاہر خودکار نظر آ رہی ہیں وہ اللہ کے اذن ہی سے خودکار ہیں ورنہ اس کائنات کا پروردگار عرش پر بیٹھا ہوا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے بے تعلق ہو گیا ہے جب چاہے مداخلت کرتا ہے جب چاہے کسی چیز کو دوسری طرح کام کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے یعنی اس بات کو کہ جو بلائی یا برائی بھی انسان کو پہنچتی ہے اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے یہ ایمان باللہ کی فرہ ہے یعنی اللہ کو ماننے کا ایک لازمی تقاضہ ہے اسے خاص طور پر اس لیے نمائع کیا ہے یعنی کیوں رسول اللہ نے یہاں اس کو بیان کیا ہے باقی چیزوں کے تقاضے نہیں بیان کیے اسے خاص طور پر اس لیے نمائع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے تمام باطنی مظاہر مثلاً ذکر شکر تقویٰ اخلاص توقل تفویز اور تسلیم و رضا اس سے پیدا ہوتے ہیں یعنی جب عبادات کا ظاہری عبادات کا ذکر ہوتا ہے تو ہم بیان کرتے ہیں نا کہ یہ عبادات نماز ہے روزہ ہے عج و عمرہ ہے زکاة ہے اتقاف ہے یہ بیان کرتے ہیں یہ ظاہری عبادات ہے باطنی عبادات کیا ہے ذکر شکر یہ ہمارے باطن کی عبادات ہے ہمارے اندر جو اصل انسان ہے وہ یہ عبادت کرتا ہے تو باہر عبادت آتی ہے یعنی اصلاً عبادت کو یہاں سے باہر آنا چاہیے تو ذکر شکر اسی طرح تقوی یعنی جب میرے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہاں میرے میلانات تو شیطانی بھی ہوتے ہیں ہر انسان کے یعنی انسان اگر اپنا جائزہ لے تو وہ جو بات دو لفظوں میں اللہ تعالی نے بیان کر دی ہے کہ فَعَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا انسان کے اندر جو حدود معین کیے گئے ہیں ان کو لانگ جانے کے لیے زبردست قسم کے دائیات رکھی گئے ہیں یعنی وہ توڑ دیتا ہے ان حدود کو کبھی خواہشات سے متاثر ہو کر کبھی جذبات سے متاثر ہو کر اور نیکی اور خیر کے کام میں مصروف بھی یعنی یہ کشش اپنی جگہ کام کرتی رہتی ہے اس میں پھر تقوی اختیار کرے آدمی یعنی حدود کے اندر رہے اکل کو باغ دیے رکھے وہ اکل کے ہاتھ میں باغ رہے گی تو انسان صحیح رہے گا تو اس کو تقوی کہا جاتا ہے اخلاص یعنی اللہ کے ساتھ میرا تعلق ظاہر کا نہیں ہے میں کسی حکومت کو جس سے مجھے شدید نفرت ہے ظاہر میں مانتا یا اس کے قانون کی پابندی کر سکتا ہوں اس لیے کہ جان مال عبرو کے لیے خطرہ ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی حکومت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تو جب تک باطن کے اندر سے وہ چیز نہیں اٹھے گی کوئی معنی نہیں رکھتی اس کو اخلاص کہا جاتا ہے توکل یعنی مجھے اپنی تدبیروں پر بروسہ اس درجے میں نہ ہو جائے کہ میں یہ کہوں کہ یہ سب تو گویا میرے انگوٹے کے نیچے ہیں بلکہ اصل بروسہ اس پروردگار پر رہے اور جو تدبیر بھی میں کروں وہ اگرچہ قانون کے بالکل مطابق ہو خدا نے جو فطرت بنائی ہے اس پر مبنی ہو اپنی طرف سے میں نے کوئی کمی نہ کی ہو لیکن نتیجے کو ہر حال میں اپنے رب پر چھوڑوں تو اس کو تفعیز کہتے ہیں اور تسلیم و رضا یعنی ساری جدوجود کر لی ساری کوشش کر لی اپنا سب کچھ لگا دیا ضروری تو نہیں ہے کہ اس دنیا میں نتیجہ میری خواہشات کے مطابق نکلے تو نتیجہ جو پھر سب کچھ کے بعد نکل آیا اس کو مان لینا کہ یہی میرے رب نے نتیجہ نکالنا تھا اسی میں خیر ہوگا اگر یہ خیر یہاں نہیں ہے تو آگے مجھ کو مل جائے گا تو یہ تسلیم و رضا ہے اب یہ عبادات ہیں جو میرے پہلے اندر ہوتی ہیں یعنی باہر کی عبادات کا نام ہے نماز روزہ حج زکاة اندر کی عبادات کیا ہیں شکر ذکر تقویٰ اخلاص توقل تفویز تسلیم و رضا یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتے اگر تقدیر کے خیر و شر پر ایمان نہ ہو ہو نہیں سکتے تو آدمی تو اپنے پروردگار سے بے تعلق ہو جائے گا اگر اس پر ایمان نہ رکھتا ہو انسان کی شخصیت میں اللہ پر اس کے ایمان کا حقیقی ظہور اسی حقیقت پر ایمان سے ہوتا ہے یہ جو حقیقت بیان کی حضور نے کہ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھو یہ ایمان نہ ہو تو جن چیزوں کا ذکر ہوا یعنی یہ ذکر شکر تقوی ان میں سے کوئی چیز بھی ظہور میں نہیں آ سکتی اندر عبادت کا دائیہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا درہ حالے کہ یہی چیزیں تو ایمان کا جمال و قبال ہیں یعنی ایمان اور چیز کس کا نام ہے کوئی چیز مان کے کہیں رکھ دینے کا نام ہے یا دستاویز میں لکھ دینے کا نام ہے اسی چیز کا نام ایمان ہے اور اس کا ظہور اس سے ہوتا ہے میں نے یہ ارس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جواب دیتے وقت یہ ایک زائد جملہ کیوں فرمایا اس موقع کے اوپر ہمارا وقت ختم ہو گیا وآخر دان الحمدللہ رب العالمین اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی نشست بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ بار سوال و جواب کی بھرہ راست نشست کو لے کر ایک دبا پھر ڈیلیس امریکہ غامدی سینٹر سادرے خدمت آغاز کرتے ہیں ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا دین کی دعوت کیسی دی جائے گی دعوت دین اور اس کا طریقہ کار دعوت سیریز کی آج چوتھین نشست ہے آغاز کرتے ہیں ہم سب کوشتہ تین نشستوں میں دو باتیں تو بڑی دور دو چار کی طرف واضح ہوئیں پہلی یہ کہ جن لوگوں نے اس موضوع پر کلام کیا ہے انہوں نے پیغمبر کی دعوت کے مراحل کو امت کی دعوت کے مراحل بنا دیا ہے اور دوسرا نکتہ جو گریشتہ نشست میں بڑی خوبی سے غامدی صاحب نے واضح کیا تھا بہت سارے سوالات اٹھا کے وہ یہ کہ پیغمبر کا انتخاب اس کی ذمہ داری اس کے اوپر تنبیہ کا معاملہ اس کے ساتھ اللہ کی تائید و نصرت اور جزا و سزا یہ سب کچھ اس نویت کا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا گویا یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ پیغمبر کے اوپر جو دعوت کی ذمہ داری ہے وہ عام آدمی کی دعوت کی ذمہ داری عملا ہو نہیں سکتی سوال آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ الگ معاملہ ہے ہمارے ساتھ الگ معاملہ ہے تو ایک عام مسلمان بڑے کھٹکے میں پڑ جاتا ہے کہ فیصلہ کیسے ہوگا اس لیے کہ اگر یہ رستہ کھول دیا جائے تو پھر کل کوٹ کے گئے کہ نمازی پیغمبر کے ساتھ خاص تھی روزہی پیغمبر کے ساتھ خاص تھا تو میں اسی موضوع پر رہ کر پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار قرآن مجید کیسے بتاتا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ ہے باقی لوگوں کے ساتھ الگ معاملہ ہے اسی سے ہمیں سمجھنے کا بھی موقع ملے گا کہ جب یہ چیزیں تخصیص اور تائین ہوتی ہے تو ہوتی کیسے یہ سوال ابھی قبل از وقت ہے بہت سے اور چیزیں ہیں جن کو واضح کرنے کی ضرورت ہے بہت صحیح طریقے سے خلاصہ آپ نے بیان کر دیا یعنی دو نکات ہیں جن کو اب تک میں نے واضح کرنے کی صحیح کی ہے ایک یہ کہ ہمارے جلیل القدر استاد نے جو کتاب لکھی ہے وہ کتاب تو بے نظیر ہے لیکن وہ میرے لیے آپ کے لیے دعوت کا طریقے کار نہیں ہو سکتی اس کے لیے صحیح عنوان ہے پیغمبر کی دعوت کا طریقہ یعنی پیغمبر کس طرح آتے ہیں کیا دعوت لے کر آتے ہیں اور وہ اپنی دعوت کس طرح پہنچاتے ہیں وہ دعوت کن مراحل سے گزرتی اس کے کیا نتائی نکلتے ہیں اس لحاظ سے وہ بڑی بے نظیر کتاب ہے یعنی پیغمبر کی دعوت کا اگر مطالع کرنا ہو دوسری چیز جس کو میں نے بہت سی مثالیں دے کر واضح کیا وہ یہ ہے ہماری شریعت کے معام میں اللہ تعالی نے ایک چیز بطور اصول واضح کر دی ہے اور وہ ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی جب اپنی شریعت دیتے ہیں اپنا حکم دیتے ہیں تو وہ کسی پر اس کی حد وصہ سے زیادہ بوچ نہیں ڈالتے ہیں اسی کو سامنے رکھ کر میں نے تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ اگر یہ مراحل ہیں یہ دعوت کا طریقہ ہے یہ نتائج ہیں ان سب کو آپ عام آدمی سے متعلق کر دیں چلیئے خواسی سے متعلق کر دیں تو خود سوچ لیجئے کہ ان پر کیا ذمہ داری آ جائے گی اور کیا نویت بن جائے گی اس کام کی یہ ظاہر ہے ایک قائدہ آمہ کو سامنے رکھ کر پورے عمل کا تجزیہ تھا ہم جب دین پر غور کرتے ہیں تو اس میں اس سے بھی زیادہ ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی دینیاتی بنیاد کیا ہے یعنی یہاں تو یہ ہے کہ ایک قائدہ ایک اصول سامنے رکھ کر آپ نے اس کا اطلاق کر دیا وہ اطلاق کسی شخص کے فہم پر ہو سکتا ہے اور ایک دوسرا شخص اسی اطلاق کو کسی دوسرے طریقے سے پیش کر سکتا ہے تو دینیاتی بنیاد کیا ہے یعنی بنائے استدلال اگر آپ لا یکلف اللہ نفس اللہ وساہ کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک نس کے اقلی تقاضوں کی صورت میں سامنے آتی ہے یہ اصول ہے یہ قائدہ ہے یہ اللہ نے اپنی شریعت میں اختیار کیا ہے اب اقلا دیکھئے تو یہ بالکل محال محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی دعوت جس طرح سے اٹھتی ہے جیسے وہ اس دعوت کو اٹھاتے ہیں جن مراحل سے گزرتے ہیں اسے عام آدمی کا دین بنا دیا جائے یہ عام آدمی کا طریقہ گار بنا دیا جائے اور میں نے ارز کیا تھا کہ خواس کا بھی بنا کے دیکھ لیجئے وہ نہیں بنتا پھر ارز کر دوں کہ یہ اقلی تحلیل تھی بنیائی طور پر دینیاتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کی طرف ریو کر کے دیکھیں کہ پیغمبروں کی اس دعوت کو خود پروردگار نے کوئی خصوصی احسیت دی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں دیجئے اور یہی آپ کے اس سوال کا جواب بھی ہے جہاں سے آپ نے بات شروع کی ہے پیغمبروں کی دعوت خود اللہ کے ہاں واضح کر دیا گیا ہے کہ خصوص کے ساتھ اس دنیا میں برپا ہوتی ہے اس خصوص کو میں واضح کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے یہ بات کہ فلان چیز پیغمبر کے ساتھ خاص ہے فلان چیز ازواج متاہرات کے ساتھ خاص ہے فلان چیز صحابہ اکرام کے ساتھ خاص ہے یہ مجھے نہیں کرنا یہ آپ کو نہیں کرنا یہ خود جس نے حکم دیا ہے جس نے قرآن نازل کیا وہ خود کرتا ہے لوگوں کی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ قرآن سے حکم اٹھاتے ہیں قرآن کی مراجعت کریں وہ حکم جہاں بیان ہوا ہوتا ہے جہاں اس کے بارے میں کوئی توضیح ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو خود واضح کرتے ہیں اس کے لیے کسی منطقی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود واضح فرماتے ہیں کہ نماز پیغمبر کے لیے بھی کیوں ہے اور میرے لیے بھی کیوں ہے الفاظ میں واضح فرماتے ہیں ایک ایک چیز کو متین کرتے ہیں اس میں ادنا درجے میں کوئی تردود نہیں ہوتا اس لیے یہ کوئی بحثی حقیقت میں نہیں ہے یہ ہمارے مسلمانوں کے علم میں فیصل ہو چکی اس پر سارا علم بہت کچھ کہہ چکا ہے موجودہ زمانے میں لوگ خود اپنے علم سے واقف نہیں ہیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبروں کی دعوت کا خصوص خود قرآن نے بیان کیا ہے وہی خصوص ہے جس کو میں نے پچھلے کموں بیش تیس پینتیس برس تک واضح کرنے کی سئی کی اور یہ بتانے کی سئی کی ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں جو کچھ ہوا یہ نہ کوئی انقلاب تھا نہ کوئی اسلامی حکومت قائم کرنے کی جدوجہت تھی یہ اصل میں ایک سنت الہی کا ظہور تھا سنت الہی خود قرآن اس کو یہی کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ وہ سنت ہے اللہ کی سنت میں تم کبھی کوئی تبدیلی کوئی تغیر نہیں دیکھو گے سنت الہی کا ظہور ہے اس کو میں نے فہم مدعہ کے لیے تعبیر دی قانون اطمام حجت اس وقت اس کو بیان کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہی ہے جس کو میں نے پچھلے تیس پینتیس سال میں دسیوں مرتبہ بیان کیا ہے اور ابھی حال میں اعتراضات سیریز میں اسی عنوان کے تحت یعنی قانون اطمام حجت کے عنوان کے تحت اس سنت الہی کی ایک ایک پہلو کو واضح کر دیا ہے یہ بات کہ پیغمبر کی دعوت خود قرآن مجید کی روح سے اس خصوص کے ساتھ ہے کہ وہ نبیوں کی دعوت بھی نہیں ہے رسولوں کی دعوت ہے یہ بات میرے خیال میں اب کسی استدلال کی مقابل نہیں ہے اس کا ہر ہر پہلو واضح کر دیا گیا ہے اور اب لوگ جلد یا بدیر قانون اطمام حجت کو ایک حقیقت کے طور پر مان کر دین پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر کوئی ادنا درجے میں بھی اشتباہ ہے تو اس گفتگو کو دوبارہ سن لیے میرا خالی سترہ اٹھارہ گھنٹوں پر مشتبل گفتگو ہے جس میں یہ قانون کیا ہے اس کے تحت اللہ تعالیٰ کس طرح معاملہ کرتے ہیں پیغمبر کیسے بھیجے جاتے ہیں پیغمبر کی دعوت کہاں سے اٹھتی ہے اس کے مختلف مراحل کس طرح مقسوم کر دیے گئے ہیں اس کے نتائج کس طرح خدا کی طرف سے متین ہوتے ہیں یہ سب کچھ میں نے بیان کر دیا ہے اور قرآن مجید سے مختلف مقامات پر جو اس قانون کے مباعث آئے ہیں ان کو پڑھ کر سنا دیا ہے یہ بتا دیا ہے کہ اس قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ خود قانون کو کیسے بیان کرتے ہیں یہ بتا دیا ہے کہ اس سنت الہی کے ظہور کے قواعد کیسے بیان کرتے ہیں یہ بتا دیا ہے کہ اس کی یہ تخصیص کس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ میرے پیغمبروں ہی کے ساتھ ہے اس کا تم سے یا کسی اور آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر عرض کر دوں کہ اگر میں نے وہ سب گفتگویں نہ کی ہوتی ہیں اور خاص طور پر قانون اتمام حجت پر وہ تفصیلات نہ بیان کی ہوتی ہیں لیکن اب یہ سب بیان ہو چکا ہے تو اگر کسی کو اب بھی تردد ہے تو وہ اس کو سن لیں یہ دو باتیں واضح ہو گئیں ان دو باتوں کے بعد اب ہم بالکل اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں سے اس بیعث کی پیدا میں کھڑے ہیں یعنی اب یہ دیکھا جائے کہ پھر دعوت تو بظاہر لگتا ہے کہ اس کا حکم ہے ہمیں یعنی ہمیں ایمان بھی لانا ہے اچھا عمل بھی کرنا ہے اور لوگوں تک بات بھی پہنچانی ہے اس دعوت کا طریقہ کار کیا ہے یعنی وہی سوال اگر یہ سب پیغمبر کی دعوت تھی تو پھر مجھے یا آپ کو اب پھر بتانا ہے میری دعوت کیا ہے آپ کی دعوت کیا ہے ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں یعنی بحث پھر اپدا میں پہنچ گئی یہ کیوں کرنا پڑا اس لیے کرنا پڑا کہ ایک بڑی ہی غیر معمولی کتاب وجود میں آگئی تھی میں نے یہ بتایا تھا کہ جب میں نے تحقیق کرنا شروع کی تو مجھے پورا اتمنان تھا کہ یہ معاملہ تو ہو چکا یعنی یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اسی کا خلاصہ مجھے اپنی کتاب میں بیان کر دینا ہوگا لیکن تحلیل سے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا کوئی تعلق قانون دعوت سے نہیں ہے یعنی دعوت جب مجھ سے متعلق ہوتی ہے یہ تو اس کا ایک جزب ہے اور وہ جزب ہے جبکہ اللہ کا رسول زمین پر آتا ہے نبی بھی نہیں بلکہ اللہ کا رسول زمین پر آتا ہے اس میں کس سنتِ الٰہی کا ظہور ہوتا ہے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں ہم اسی جگہ پہنچ گئے تو وہ جگہ کیا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے ہم جب دین پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں دو طریقے اختیار کیے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک حدف ایک نسب العین متین کر دیتے ہیں ایک اصول واضح کر دیتے ہیں اس کا طریقہ کار انسانوں پر چھوڑ دیتے ہیں کیوں چھوڑتے ہیں اس لیے کہ وہ چیزیں بالعموم سیاست، معیشت، معاشرت اور سماج سے متعلق ہوتی ہیں اور سیاست، معیشت، معاشرت اور سماج یہ کسی دور میں بند نہیں کیا جا سکتے ہیں اس میں تدبیر بھی اگر اختیار کرنی ہے تو بعض وقت صدیوں میں جا کر وہ تدبیر ہی فہم انسانی میں آتی ہے اور اللہ تعالی یہاں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں میں اس کی چند مثالیں لے دیتا ہوں سیاستی معاملات میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ حکومت کیسے قائم ہوگی پرانے زمانے میں لوگ اسی شخص کو بہت جری اور حوصلہ بند دیکھتے تھے وہ اپنے جتے کے ساتھ یا اپنی طاقت سے ان کو حفاظت فرام کر سکتا تھا تو حکمران بنا لیتے تھے اور پھر اس کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ اس حکومت میں استحکام اسی طرح ہوگا کہ ایک قبیلے کی اسبیت بھی اس کو حاصل رہے اور اسی کی اولاد میں آگے یہ سلسلہ چلتا رہے روز روز کا انتشار نہیں گوارہ کیا جا سکتا اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ ملوکیت اوپر سے آئی ہے یہ خود انسانوں کی مرضی سے پیدا ہوئی ہے یہ بھی انسانوں کی رضا مندی کا ایک معاملہ تھا اللہ تعالی نے اس مسئلے میں رہنمائی فرمائی اور یہ کہا کہ مسلمانوں کی اب ایک نئی جماعت وجود میں آئی ہے محمد الرسول اللہ کی بیست ہو گئی ہے دنیا کو بھی ایک نئے دور میں داخل ہونا ہے تو اس میں اب یہ جو مسلمانوں کی جماعت وجود میں آگئی ہے اس کا نظم یا نظم سیاسی یا نظم اجتماعی کس قائدے پر ہوگا یعنی یہاں پر بھی کوئی بادشاہ سلامت آئیں گے یہاں پر بھی کسی حوصلہ مند شخص کا انتخاب کیا جائے گا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی فرما کہ ملک تعلوت کا تقرر کر دیں گے کیا ہوگا تو فرمایا کہ عمر و ہم شورہ بینہ یعنی تمہارے معاملات تمہاری رائے تمہارے مشورے پر مبنی ہوں گے چند باتیں واضح کر دیں اس میں یعنی تمہارے تمام اجتماعی معاملات ایسے ہی ہوں گے سب کی بنیاد رائے اور مشورے اور شورہ پر ہوگی اور اس میں رائے دینے میں سب کے حقوق برابر ہیں اس لیے کہ عمر و ہم شورہ بینہ ہم ہے کوئی تخصیص اس پہ آئد نہیں کی یہ اصول ہو گیا قائدہ ہو گیا حدف بھی ہو گیا ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یعنی رائے کیسے لیں مشورہ کیسے لیں اس سے حکومت کیسے قائم کریں اس حکومت میں استحقام کیسے پیدا ہو دسیوں سوالات وہ دسیوں سوالات میں سے کسی ایک کا جواب بھی نہیں دیا بلکہ ہم پر چھوڑ دیا تم جاؤ اور جا کر اس کے وصول ذابطے مقرر کرو یہ ہمارا کام ہے کہ وہاں طریقہ کار ہم تیہ کریں گے یعنی جو آپ نے کبھی قانون کے مباعث پڑے ہوں تو ایک قانون ہوتا ہے اور ایک اس کا پروسیجنل لاؤ ہوتا ہے یعنی کیسے اس قانون کا نفاظ ہونا ہے اس میں کیا طریقہ کار ہوگا وہ اللہ تعالی نے یہاں چھوڑ دیا کوئی کسی قسم کی چیز بھی اس سے آگے نہیں کہی پورے قرآن مجید میں پھر چند اصولی باتیں کہیں ہیں لیکن یہ کہ طریقہ کار نہیں بتایا گیا چھوڑ دیا گیا حالات کیا ہوں گے ان میں کیا تبیری آئیں گی لوگوں کا شعور کیا ہوگا اس کے لحاظ سے جو چیزیں ہوں گی ان کو تیہ کر لیا جائے گا ایسے ہی دیکھئے معیشت کے باب میں ایک اصول بیان کر دیا قائدہ بیان کر دیا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل یعنی اکلو الاموال بالباطل نہیں ہونا چاہیے باطل کیا چیز ہے اس کی وضاعت نہیں کیا اس کو بھی انسانی فطرت پر چھوڑ دیا ہے وہ فیصلہ کر لے گی اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو چند چیزیں ہیں جن پر خود اطلاق فرما دیا جیسے سوت کا معاملہ ہوا جیسے جوے کا معاملہ ہوا باقی دسیوں چیزیں ہیں جن کو چھوڑ دیا اور اگر کوئی معاملہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اس کے بارے میں فرما دی ورنہ آج بھی ایسے معاملات پہ در پہ پیش آتے ہیں انشورنس ایک قائدے کے طور پر آگئی ایک پورا انسٹیوشن بن گئی بینکاری ایک پورا انسٹیوشن بن گئی تو یہ ہم بیعث کر رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس لیے کہ اس میں کوئی اطلاقی چیز نہیں بتائی ہے ایک اصول ایک حدف بتا دیا گیا چاندہ حکام دے گئے اس زیادہ کچھ نہیں کیا گیا اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں معیشتی کے باب میں بڑی نمائی مثال ہے یہ بڑی بحث ہے ہمارے ہاں بھی کہ کیپٹلزم ہوگا سوشلزم ہوگا اس میں ایک بڑی غر معمولی بات کہی ہے سورہ حشر میں وہ یہ کہ قومی املاک نجی ملکیت میں نہیں جانی چاہیے اصول بیان کر دیئے نہیں جانی چاہیے تو ان کا بندبست کیسے ہوگا نہیں جانی چاہیے تو اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے ان سب چیزوں کو پھر ہم پر چھوڑ دیا ایک اصول یہ معلوم ہوا قرآن مجید سے بارہا ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بات کر دیتے ہیں اور باقی معاملہ انسانوں پر چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ دعوت کے معاملے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دین کی دعوت دو یہ ذمہ داری معلوم ہو گئی دین ہمیں پہنچانا چاہیے جو اللہ نے ہدایت ہمیں دی ہے وہ ہم میں سے ہر شخص کو دوسروں تک پہنچانی چاہیے لیکن پہنچانے کے لیے طریقے کار کیا ہوگا میں اپنے لحاظ سے طے کر لوں گا آپ اپنے لحاظ سے طے کر لیں گے سوسائیٹی نے بھی کسی وقت طے کرنا ہوگا تو اپنے لحاظ سے طے کر لے گی گویا اللہ تعالیٰ نے سوال کا جواب یہ ہوگا کہ اس معاملے میں وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو عمرہم شورہ بینہم میں اختیار کیا ہے یعنی ایک ہدایت دے کے باقی معاملہ انسانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے وہ چاہیں گے تو اپنے لیے کوئی طریقہ آج ایجاد کر رہے ہیں کہ کل اس میں کوئی تبیلی کر لیں گے اور وہ خود طے کرتے رہیں گے کہ اس میں ذمہ داری کو انجام دینے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اس کی مثالیں میں نے دے دیں کہ وہ موجود ہیں دین میں یہ طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو استاذ امام امین احسن اسلائی کی کتاب سے پہلے ہمارے علم کا عمومی رجحان یہی ہے یعنی دعوت بتا دی گئی ہے طریقہ خود دیکھ لیں اچھا سنانچہ طریقہ کار کی روایتیں بھی اس طرح موجود نہیں ہیں کہ وہ ذریعہ بن جاتی میں نے اشارہ کیا تھا کہ آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھائیں اس میں کتاب التحارہ بھی ہے اس میں کتاب الصلاة بھی ہے کتاب الزکاة بھی ہے کتاب الروایہ بھی ہے معلوم نہیں کیا کیا ہے لیکن کتاب الدعویٰ کہیں نہیں کتاب الدعوات ہے دعاوں کی کتاب لیکن دعوت تبلیغ کی کوئی کتاب نہیں ہے حدیث کی کتاب اٹھا لیں کوئی کتاب اٹھا لیں آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی یعنی اگر کوئی دعوت سے متعلق ہدایات ہیں بھی تو وہ مختلف عباب میں یہیں بکھری ہوئی کہیں مل جائیں گے آپ کو لیکن یہ کہ باقاعدہ کسی باب میں نہیں ہے تو عمومی رجحان یہی بن گیا کہ دعوت کے بارے میں اصولی بات کہے کے ہم پر چھوڑ گیا گیا ہم جو طریقہ کار اس میں چاہیں اختیار کر لیں ایک طریقہ اللہ تعالی یہ اختیار کرتے ہیں یعنی اس چیز میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کر کیا تو کیوں کیا ہے کرتے ہیں بہت سی چیزوں میں میں نے اس کی مثالیں دے دی ہیں دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے بلکہ بتائیں گے کہ یہ میں نے حکم دیا ہے اس پر عمل ایسے کرنا ہے چنانچہ نماز روزہ عبادات میں دیکھیں ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی ہے ایک ایک چیز کو متین کیا ہے یہاں تک کہ اس میں رخصت کیسے ہونی ہے اس لئے یہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اس میں رجالن اور رکبانہ کیسے ہونا ہے ہر ہر چیز کا جواب دیا ہے روزے کو دیکھ لیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر رمضان کے روزے فرض کر دیئے اس کے بعد قرآن مجید نے اس کا حوالہ دیا کہ یہ روزے تم پر فرض کر دیئے گئے ہیں اور رمضانی کے روزے فرض کیے گئے ہیں لیکن اس میں جو سوالات تمہارے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں ہم ان کے جوابات دیتے ہیں تو سورہ بکرہ میں دیکھئے کہ تمام ضروری سوالات کے جوابات دیتے ہیں یعنی روزے کا قانون بلکل متین ہو کے سامنے آگئے ہیں حج اس میں خود قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو جب حج کی منادی کرنے کے لئے کہا تو ہم نے خود اس کے مناسق انہیں دکھائے یعنی گویا حج کو اسی طرح ممثل کر کے دکھایا گیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ فرشتے آگئے ہیں انہوں نے پورا حج کیا اور سیدنا ابراہیم نے دیکھا یا انہوں نے اپنے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا اور اس طرح وہ پورا کا پورا مناسق کا نقشہ ان کے سامنے آگئے ہیں اس میں بھی یہی طریقہ طلاق بات تو بڑی سادہ سی ہے یہ میں نے عبادات کی مثال دی طلاق کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ خیال نہ ہو کہ یہ صرف عباداتی میں کرتے ہیں ایک مرد و عورت نے اگر باہمی معاہدہ کر کے نکاح کر لیا ہے تو وہ اگر علیدہ ہونا چاہیے تو ہو سکتے ہیں یہ بات بھی ایسے ہی کہی جا سکتی کہ علیدگی ہو سکتی ہے لوگ خود طے کر لیتے کہ علیدگی کس طرح ہونی ہے آخر دنیا میں لوگوں نے علیدگی کے قائد دابطے بنائے ہیں لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیلات بیان کی یعنی ایک تو سورہی اسلام سے ہے سورہ طلاق اس میں بل اجمال پورا قانون بیان کی ہے اس میں پھر کچھ سوالات ہیں جن کو سامنے رکھ کر سورہ بکرہ میں بہت تفصیلی جوابات دی ہیں بیوہ عورتوں کے معاملات رضاعت کے معاملات عدد کے معاملات یعنی وہ ایک ایک چیز کو اس میں واضح فرمایا ہے اسی طرح سے مرد و زن کے اختلاط کے عداب مسئلہ پیش آیا ہے تو کتنی تفصیل سے بیان کی ہے یعنی اس میں بلکہ طریقہ بتایا ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے یعنی اگر تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ زینتوں کا افشاہ نہیں ہونا چاہیے تو کیا مراد ہے اس سے وہ بتایا ہے اس کے لئے یہاں تک کہہ دیا ہے بل یذر ابن خمر ہنہ علا جیوبہ ہنہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ جو پازے پہنی ہوئی ہے اس کے معاملے میں یہ احتیاط کرنی ہے تو بہت تفصیل کے ساتھ گویا اطلاق کی قانون بیان کیا ہے اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ طریقہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہی طریقہ بھی ہوتا ہے تو سوال پھر وہیں رہ گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں وہ طریقہ اختیار کیا ہے یا یہ طریقہ اختیار کیا ہے پھر میں نے ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید کو اس زاویے سے بہت تفصیل کے ساتھ پڑا تو یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے یعنی یہ نہیں کیا کہ امروہم شورہ بیناہم کی طرح ایک اصول بیان کر دیں یا ایک حدف متین کر دیں اور اس کے بعد طریقہ کار ہم پر چھوڑ دیں نہیں اس میں سب سوالوں کا جواب دیا ہے طریقہ کار کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور وہ طریقہ کار ہے جس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور سمجھانا بھی ضروری ہے اسی طرح سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے جس طرح میں نے کوشش کیا ہے کہ جہاد کو واضح کیا جائے وہاں بھی یہی ہے کہ جہاد کا لفظ لوگوں نے سن لیا اس کے مقاصد کے بارے میں کچھ آیات سامنے رکھ لیں طریقہ کار میں انہوں نے خود اقدامات کرنے شروع کر دیا اور آپ جانتے ہیں کتنی بحثیں پیدا ہوئیں درہا حالے کہ قرآن مجید نے جہاد کے باب میں یہی دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے اور آپ دیکھئے کہ ایک ایک جگہ اس کی غائت تک خود متین کی ہے ایک جگہ حکم دیا تو فرمایا حتی تزال حرب و اوزارہ دوسری جگہ حکم دیا تو فرمایا حتی لا تکونہ فتنہ اس کے ساتھ مزید وضاعت کی و یکونت دین کلہ لیلہ مسلمانوں کے اندر مسئلہ پیدا ہو گیا تو کہا حتی تفیعہ الہ امر اللہ تو حتی کے لفظ کے ساتھ ایک ایک جگہ بیان کیا کہ اس کے اہداف کیا ہونے چاہیے کیونکہ لوگوں کی جان لینی ہے آپ نے دعوت میں بھی ایسے کیا ہے یہ اب وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دین کی ہدایات دو نویت کی ہوتی ہیں اصول ہدایات بھی دی جاتی ہیں اور اس طرح سے اطلاق تک کی پوری کی پوری حرکیات کو بھی واضح کیا جاتا ہے دعوت کا معاملہ اس دوسرے باب سے تعلق رکھتا ہے یہ حرکیات ہیں کیا منظم لاحے عمل کیا ہے پوری کی پوری تفصیلات کیا ہیں اور اس کو اس تفصیلات میں ڈھالنے کی حکمت و غرض و غیت کیا سب کو زیر بیس آئے گا وقت میں ہمیں تو مکمل ہوتا ہے دوبارہ حضر خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ